اسلام علیکم اور اگر ہم اپنی اس ایک پچھلی ایک ڈیڑھ صدی کی بات کر لیں تو ہم نے اس وقت کی سب سے بڑی قوت برطانیہ کو اس کو اندر ڈوبتے ہوئے دیکھا ہم نے روس کو اس کے اندر ڈوب کے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اب ہم امریکہ کو بھی اسی پیالے کے اندر جاتا ہوئے دیکھ لیتے ہیں ماضی کی طرف چلے چلے اگر ہم سکندر کی بات کر لیں اس سے پہلے جتنے بھی حملہ آور آئے وہ جب بھی افغانستان پہ حملہ آور ہونے کی کرتے ہیں جسارت یا غلطی اس کے بعد ان کی تہذیب جو ہے وہ تاریخ کے سینے میں دفن ہو جاتی ہے اور نام و نشان نہیں بچتا یہ تاریخ کا سبق ہے امریکہ جو ہے وہ یہ سبق شاید سیکھ کے یہاں سے نکلنے کی جسجو میں ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے میں جا رہا ہوں جو کچھ مرضی ہو جائے ہم نے بھی ہمارے پاکستان کے بعض جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی کہ اگر آپ جلدی چلے گئے تو یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو جانا ہی جانا ہے آپ اپنا رینجمنٹ کر لیں کر لیں اس وقت امریکہ کی افغانستان سے ویڈرول کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں اور مجھے خدشہ اپنے ان صحافی نما دوستوں کا ہے جو کہ بہت ساری ایسی انجیوز کے ساتھ منسلک تھے جن کی بدولت ان کا دال دلیا بیرونی دورے بڑے ٹھیک چل رہے تھے اب ان بیچاروں کا اسلام آباد میں کیا بنے گا لیکن خیر یہ تو ایک لائٹر ویڈ تھا اس وقت افغان طالبان کے اندر اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں افغان طالبان میں جو اس وقت کی موجودہ قیادت ہے ملاحبت اللہ اخبان زیادہ ہو عبدالغانی صاحب ہو کانی صاحب ہو یہ سارے کسی نہ کسی دور میں پاکستان میں رہ چکے ہیں اور پاکستان کے معاشرے کو بھی یہ سمجھتے ہیں اور شاید پاکستان ان کو بھی سمجھتے ہیں تو جب طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لانا تھا اور آج سے کوئی ساتھ یا آٹھ ماہ پہلے بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سال پہلے ہمیں کچھ ذرائع سے رپورٹ ملی اور دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ مذاکرات کی بھیگ مانگ رہا ہے تو ہم نے اسے مذاک سمجھا اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب کے آتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن ہم نے اسے سمجھا کہ شاید یہ بہت بڑی بڑھ ہے بڑھک ہے شاید ایسا نہیں ہو سکتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو ان مذاکرات کے لیے بیسک راہ مٹیریل افغان طالبان کو ٹیبل پہ لانے کا جو مٹیریل تھا وہ پاکستان نے پروائیڈ کیا بہت سارے ایسے ان کی قیادت ان کے لوگ جو پاکستان میں علاج کی گرس سے یا کسی دوسری گرس سے آئے ان کو پکڑا گیا ہوا تھا جب ان کو چھوڑا گیا تو پھر مذاکرات کی ٹیبل سجی ہم نے بڑے نارشارے لگائے کہ اسلام آباد میں اگلال دور ہوگا لیکن اسلام آباد میں نہیں ہو سکا سعودی عرب میں بھی نہیں ہوا انہوں نے ایک نیوٹرل پلیس کے اوپر جس کو وہ اپنا گھر کہتے ہیں ان کا اپنے دفتر میں انوائٹ کیا پہلے جو بیگننگ کے مذاکرات تھے وہ تو ٹھیک ہے یو اے ای نے ہوسٹ کر لیے لیکن بعد کے مذاکرات جو فیصلہ کن تھے وہ دوہا میں ہوئے اگر اس موضوع کو کھولا جائے تو بہت دور تک بات چلی جائے گی لیکن دو پہلو ہیں بہت سارے لوگوں کے اس وقت خدشاہ ہتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس کے بعد امن ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب روس کے خلاف مضاہمت تھی تو اس وقت کیا صورتحال تھی بران الدین ربانی ہوں احمد شاہ مسود ہوں غلب الدین حکمتیار ہوں جلال الدین حکانی ہوں جو بھی ہوں یہ وہ لوگ تھے جن کو بھٹو سا پاکستان لائے تھے اور پاکستان انہوں نے افغانستان چونکہ پختونستان کا شوشہ چھوڑتا رہتا تھا تو ہم نے بھی وہاں پہ کہا اگر ٹھیک ہے پھر تمہارے جو باغی ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں گے اور نتیجے کے طور پہ جب روس وہاں پہ آیا اور اس کے خلاف مضاہمت کا ڈول ڈالا گیا تو ہم نے اس قیادت کو اس میں جھونکا اور یہ سارے لوگ وہاں پہ کارامد ہوئے پھر امریکنز کیا اسلہ آیا اور یوں افغانستان روس کا قبرستان بنا اس کے بعد ہم نے ان سب کو بٹھایا خانہ کعبہ میں اور آپس میں ان کی بات چیت کروائی اور وعد بائید ہوئے اور قسمیں ہوئیں اور اس کی بنیاد کے اوپر بھرانو دین ربانی صاحب جو تھے وہ افغانستان کے کسر صدارت کے اندر براجمان ہو گئے لیکن انہوں نے احمد شاہ مسعود کے ذریعے گلبدین حکمت یار کو کابل میں گھسنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گلبدین صاحب ایردگرد کی پہاڑیوں پہ بیٹھ کے کابل پہ گولہ باری کرنا شروع ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایک بد امنی کا اتنا خوفناک دور چلا کہ جب طالبان نے کتاب ہاتھ میں اٹھائی میں کتاب الفرکان کی بات کر رہا ہوں قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے نکلے تو کسی نے آگے سے مضاہمت نہیں کی ورنہ تو یہ تھا کہ یہ سڑک جو ہے یہ فلانے کمانڈر کی ہے اور یہ سلک فلانے کمانڈر کی ہے یہاں سے وہ بھتہ لے گا یہاں سے وہ بھتہ لے گا تو وہ جو کتاب لے کے باہر نکلے تو وہ پھر کابل تک کافلے کی صورت میں چلتے گئے اور تمام لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے اب اس وقت مسئلہ کیا آتا ہے مجاہدین کے ساتھ اور اب طالبان کے ساتھ ایڈوانٹیج کیا آئے مجاہدین کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ وہ سات جماعتیں تو وہ تھی جن کو ہم پالتے پوستے رہے تھے اور کوئی ایک دو وہ تھی جن کو ایران بھی پال پوست رہا تھا تو اس طرح یہ اور پھر اس کے علاوہ وہاں کے اپنے لوکل ملیشیا تھے جنہوں نے روس کی خدمات سر انجام تھی جن کے پاس اسلحہ بہت تھا جن کے پاس پیسے بہت تھے یہ جب قوتیں جو تھی وہاں پہ اقتدار کے لیے آپس میں لڑی تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئے اس وقت تک جو ہے وہ یونٹی آف کمانڈ ہے افغانستان کے اندر ان کی ایک ایک اگزیکٹیو کانسل ہے جس کو وہ شورہ کہتے ہیں اس کے اندر تمام لوگوں کی ہزارہ سے لے کے اوزبک تک اور تاجک سے لے کے اور جو زیانی تک تب تمام لوگوں کی نمائندگی موجود ہے اور بلکہ ہزارہ کے تو نمائندگی جو ہے وہ ان کی جو افغانستان کے اندر پاپولیشن بنتی ہے اس سے دگنی دی گئی ہے اسی طرح باقیوں کو ڈبل ڈبل ریپرزنٹیشن ہے ایز کمپیرڈ ٹو طالبان پختون تو اس لیے جو ایتھنک کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو موجودہ طالبان کا سٹرکچر سسٹم ہے اس کی سٹیڈی نہیں کی اس طرح کا محول نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت پلوریلٹی تھی کسیرل جسے کہنا چاہیے قیادت تھی کسیرل قیادت اس وقت افغان تھے اب ان کے ہاں یونٹی ہے آخری مضامت جو تھی جو آخری سٹرونگ ہولڈ تھا وہ پانچ شیر کی ویلی تھی احمد شاہ مسعود کی اور اس کو انہوں نے جس دن احمد شاہ مسعود صاحب کے اوپر وہ قابو پاتے ہیں اور ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس سے ایک یا دو ہفتے کے اندر اندر امریکنز جو ہیں وہ اپنی فوجیں امریکنز کے پسندیدہ کبھی بھی نہیں تھے وہ تو فرانس کی انویسٹمنٹ تھے افغانستان کے اندر اور انہوں نے ہی کیونکہ وہاں پہ بہت ساری ہیرے کی کانے اور اس طرح کی چیزیں تھیں اور وہ فرانس کو سستے داموں ان کے ذریعے دستیاب ہو جاتی تھی تو فرانس فرانس یا دوسرے لفظوں میں آپ یورپین یونین کہہ لیں وہ ان کے اوپر انویسٹ بھی بہت کرتے تھے ظاہر ہے کہ عراق کا معاملہ پتا تھا کیونکہ عراق میں امریکہ کے علاہ گھس گیا تھا قویت میں امریکہ کے علاہ گھس کے سارا کچھ قبضہ کر گیا تھا تو چونکہ شکار ہوا تھا تازہ تازہ تو یورپین یونین نے کہا کہ ہم پیچھنا جائے وہ بھی ساتھ میں افغانستان کے اندر آورد ہوئے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ قویت میں عراق میں شام میں یا کسی اور جگہ پہ جا رہے وہ افغانستان میں آ رہے ہیں اور جب وہ افغانستان میں آئے تو پھر انہیں لگ پتا گیا ایک لاگ دس ہزار کی فوج سے انہوں نے کام شروع کیا اور افغانوں کا پختونوں کا اور افغانوں کا ایک طریقہ واردات ہے کہ جب ان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں ریٹریو کرتے ہیں اور ریٹریو کرتے کرتے اپنے سہن میں لے آتے ہیں اپنے دشمن کو اور پھر وہاں سے چاروں طرف سے اس کا شکار کرتے اور پھر ان میں اپنے دشمن کو پھر واپس نہیں جانے دیتا تو وہ ریٹریو ہوا طالبان کی طرف سے اور بڑا مزاق اڑا جی ملہ عمر جو تھے وہ سائیکل پہ بھاگے اور موٹر سائیکل پہ اور یہ اور وہ بڑا مزاق اڑایا آپ کا طورہ بڑا بنا دیں گے یہ سارے مزاق ہم پاکستان میں اپنے ایک مختلف الخیال طبقے سے سنتے رہے لیکن افغان قوم ڈھٹی رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کی سب سے بڑی پاور جو ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جانے کی اجازت چاہ رہی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کھوچھ اور پھر کب آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں مذاکرات کا جو ڈول ڈلا ہوا ہے اس میں وہ دو پوائنٹ اس کے اوپر ہے ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ امریکنز یہاں سے چلے جائیں امریکنز کہتے ہیں کہ جناب افغانستان کے اندر دشتگرد نہیں ہونے چاہیے انہوں نے کہا جی نہ دشتگرد پہلے تھے نہ اب ہیں کیونکہ اس وقت سے بھی آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس اسامہ بن لادن کے خلاف کچھ ثبوت ہیں تو آپ ہمیں دیجئے ہم ان کے خلاف مقدمہ چلائیں گے لیکن آپ نے حملہ کر دیا تھا اور اب بھی اسی حصول پہ ہوں گے کہ اگر آپ کو ہمارے پاس پناہ گزین کسی شخص کے بارے میں کوئی شک ہوگا یا آپ کا کوئی گریوینسز ہوگا آپ ہمیں ثبوت دیجئے گا ہم اس کے خلاف مقدمہ چلائیں گے یا اس کو آپ کے حوالے کر دیجئے گا یہ آفر وہی ہے جو پہلے موجود تھی اس کے اوپر اتنا زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی زمین جو ہے سرزمین جو ہے وہ پاکستان یا کسی ہمسایا ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یہ بھی پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے ایران جو ہے وہ اس کام کے لیے طالبان کو بقاعدہ ڈالرز کے اندر ادائیگی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ملحقہ صوبے ہیں ان میں امن رہے گا اور وہاں سے ایران کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی اس گئے گزرے دور میں جب ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ چالیس سال کے بدترین حالات سے گزر رہی ہے اس دور کے اندر بھی ڈالرز میں ادائیگی کی جاتی ہے طالبان کو آپ اسے میوچل انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں گفٹ کہہ لیں بھتا کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں لیکن وہ بھی ہے اور پاکستان جو ہے وہ بھی اپنا کچھ وہاں پہ انفلنس قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کے اندر پایا جاتا ہے اب افغانستان کے مذاکرات کے اندر دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ استعمال نہیں ہوگی جتنی بھی اس وقت پختون نیشنلسٹ ہیں بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا ان کی الہدگی کی تنظیمیں ہیں وہ افغان طالبان کے سخت خلاف ہیں اور ان کے خون کے پیاسے ہیں اور ان کی کئی ایسی کالز جو ٹریس ہوئی ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بہت رنج ہے کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر وہاں سے جو ان کی سپلائی لائن ہے وہ بند ہونے کا شدید خدشہ ہے اب کچھ حضرات جو ہیں وہ ہمارے اس کو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان سے جوڑ لیتے ہیں میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان گروپوں کا مجموعہ تھا جن گروپوں کو کشمیر کے اندر جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا اور جب رات و رات مشرف صاحب نے یوٹن لیا اور یہ یوٹن کی روایت بڑی پرانی تو یوٹن لیا اور انہیں بتایا گیا کہ کل اتنے رات بارہ بجے کے بعد آپ مجاہد نہیں رہیں گے آپ دائشتگرد ہو جائیں گے اس لیے نیوے نیوے ہو کے یہاں سے نکل جائیں تو ان میں سے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ فاتہ کی طرف گئے اور فاتہ میں جب انہیں افغانستان کے اندر امریکنز آ چکے ہوئے تھے انہیں افغانستان سے نکل کی طرف نکلنے کا موقع نہیں تھا تو انہوں نے وہاں پہ اپنے گروپس بنائے اور پھر ان ایکٹیوٹیز کے اندر شریک ہوئے یا شروع ہو گئے جو کہ کریمیل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن میں گاڑیوں کی چوری سے لے کے اغواب برائیں توان تک ساری سرگربیاں شامل تھیں اور ہم ٹی ٹی پی کا یہ فیس جانتے ہیں جب ان گروپوں کے اوپر آنسلاٹ آیا تو انہوں نے مل کے ایک امریلا ارگنیزیشن بنائی جس کو ہم ٹی ٹی پی کے نام سے جانتے ہیں اور ہم ان کو منتبک کرتے ہیں افغانستان کے طالبان سے میرا خیال ہے اس ڈیفرنس کو سمجھے بغیر اس پورے معاملے کی اور افغانستان کی صورتحال کی انڈرسٹیننگ نہیں ہو سکتی افغانستان آئیسولیٹڈ کنٹری ہے اور وہاں پہ چلنے والی انڈیپینڈنس کی تحریک جو ہے وہ تو اس سے فردر آئیسولیٹڈ تھی اس کو بہت سارے معاملات کے لیے ہمسایہ ممالک کی حکومتوں اور اداروں کا جسے کہنا چاہیے باج اگزار ہونا پڑتا تھا باج اگزار کا لفظ مجھے زیادہ مناسب لگا ہے اور ان کے ساتھ کمپرومائزنگ پوزیشن میں آنا پڑتا تھا یقینا جب وہ کمپرومائزنگ پوزیشن ختم ہوگی تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی جو ہیں جن کو وہ اس لیے نظر انداز کر دیتے تھے کہ اگر یہ ہم سے کچھ ہمیں کچھ دے نہیں رہے تو ہم سے کچھ لے بھی نہیں رہے تو اپنا کام کرنے دیں ہمیں ان میں انٹرفیر نہیں کرنا اب آ جائیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات کے اندر ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے امریکنز کی طرف سے آپ ہمارے دوست ہیں اور سنا ہے کہ پختون جو ہے وہ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں تو آپ اگر ہمارے دوست ہیں تو ہمیں مہمان سمجھئے اور ہمیں یہاں پہ دو ہوای اڈوں کے اندر اپنے کچھ فوجی رکھنے کی اجازت دے دیجئے ان میں ایک تو بگرام یعنی کابل کا جو اڈہ ہے اور دوسرا کندھار تو آگے سے جواب دیا گیا کہ بالکل ہم دوست ہیں آپ یہاں پہ رہیے اور صدا رہیے بس اس کے بدلے ہماری خواہش ہے کہ آپ امریکہ میں ہمیں بھی ایک اڈہ بنانے کی اجازت دے دیجئے تو یہ جو مذاکرات تھے اور بہت سارے دفاعی تیزیہ نگار ہمارے فرماتے میں پائے جاتے تھے کہ جناب وہاں پہ کابل اور کندھار سے تو نہیں نہ جائیں گے امریکی وہاں سے بھی انہیں مذاکرات کے اندر ماننا پڑا گیا جنہیں امریکہ کے اندر تو ہم طالبان کو اڈہ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا پھر ہم بھی آپ کو یہاں پہ نہیں دے سکتے اس وقت صورت اب ہمارے دوستوں کی واحد جو امید ہے وہ اس سے بابستہ ہے کہ جناب کابل حکومت میں تو شریک ہونا پڑے گا ہی نہ میں ابھی سن کے آ رہا ہوں ایک صاحب سے تو میں نے ان سے ارز کیا کہ جو مذاکرات کا دوسرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو یہاں پہ جائیں کابل کا کیا بننا ہے وہ ہم خود بیٹھ کے تیہ کرنے گے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ ہم اشرف غنی کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ دوہا سے ایک خبر پھوٹتی ہے اور وہ روائٹر نیوز جنسی دیتی ہے روائٹر نیوز جنسی نارملی پولیٹیکل خبریں نہیں دیتی وہ اکنومک نیوز کی پری ڈومینٹلی ایجنسی ہے بہت بڑی خبر ہو پولیٹکس کی تو وہ پھر اس کو بریک کرتی ہے اب وہاں سے ظلم خلیل ذات جو امریکہ کی نمائندی کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی افغان نیاد ہیں اور انٹی پختون ہیں فارسی بان ہے بیسیکلی وہ جو ہیں وہ کابل اٹھ کے جاتے ہیں اور اشرف غنی کو اعتماد میں لینے کے لیے بتاتے ہیں وہاں پہ اشرف غنی کا جو محال پریس لیز جاری کرتا ہے اور وہ ہمارا میڈیا پوری چلاتا ہے کہ جناب کوئی معایدہ نہیں ہوا اور جناب کوئی معایدہ نہیں کیا جائے گا اور افغانستان کے اندر حکومت کے اندر ان کو جو کہ اس وقت اشرف غنی صاحب چاہ رہے اس کو شریک ہونا پڑے گا قابل حکومت میں آگے یہی جو بات جو ہے یہی ظلم خلیل ذات جب امریکہ پہنچتا ہے وائٹ ہاؤس کو اور پینٹا گان کو بریف کرنے کے لیے تو وہاں سے پھر وہی پریسدی جاری ہوتی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تمام معاملہ تیہ پا چکے ہیں پھر ہمیں یہ خبر پھوڑی جاتی ہے کہ اپریل دوہزار انیس تک ہمارے جو ہیں آدھی سے زیادہ امریکن فوج جو ہے وہ افغانستان سے روانہ ہو چکی ہوگی اور یہ ویڈرال جو ہے جولائی سے نومبر تک مکمل ہو جائے گا اور امریکن جتنے انسٹرومنٹ لے جا پائیں گے وہ لے رہیں گے باقی وہ چھوڑ جائیں گے اگر کسی کو یاد ہو تو شمسی ایر بیس کے اوپر بھی امریکن بہت سارا مال متا چھوڑ کے گئے تھے اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا کرے